بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک نیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر کوئنگ ٹو ڈسکس لوکو موشن این میمالز اور یہ ورٹی بریٹ لوکو موشن کا بلکل لاسٹ والا ٹاپک ہے اگر ورٹی بریٹ لوکو موشن کی بات کریں تو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے فیشیز کیسے موو کرتی ہیں پھر ایمفیبیانز اور ریپٹائل اور آج میمالز کو ہم ڈسکس کریں گے اگر اس ایولوشنری لائن کو ہم دیکھیں اس میں فیشیز سب سے پہلے آتی ہیں جس کی باڈی ٹپر تھی سٹریم لائن تھی تاکہ یہ وارٹر کے اندر ایزیلی سوئن کر سکے آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا فیشیز نے خود کو موڈیفائی کیا خود کو ایوال کیا اس کے اندر سٹرکچرل موڈیفیکیشنز آئیں اس نے اپنی لنڈز ڈویلپ کی اور ایمفیبین کے اندر یہ چینڈ ہو گئی ایمفیبینز اب ٹیٹرہ پورٹس ہیں وہ لیمز کے ذریعے چلتے ہیں یا بیلی کے ذریعے بیلی مسل کے ذریعے اس ارد کے اوپر ریگل کرتے ہیں اور ریپٹائل اس سے ایمفیبین سے ڈویلپ ہوئے اور ریپٹائلز بھی ٹیٹرہ پورٹس ہیں یہ بھی اپنے لیمز یا لیور کی مدد سے موڈ کرتے تھے اس کے بعد اگر میمالز کی بات کریں تو ان کا جو سکیلٹن ہے ان کے اندر جو سٹرکچرل اڈاپٹیشنز ہیں جو لیمز ہیں یہ سب سے زیادہ ایوالڈ ہے سب سے زیادہ موڈیفائیڈ ہے اور اس نے تین طرح کی لوکو موشن کو کیٹیگرائز کیا یعنی اس کی وجہ سے تین طرح کی لوکو موشن ہوتی ہے جس میں فرسٹ پلینٹی گریڈ اس کے بعد دشٹی گریڈ اور لاسٹ والی لوکو موشن ہے انگیولی گریڈ اگر ہم فرسٹ ٹائپ کی بات کریں جسے پلینٹی گریڈ کہتے ہیں اس میں کسی بھی جاندار جو اس میں شامل ہے اس کے سولز پامز ریسٹ اور ڈیجرز مور اور لیس گراؤنڈ کے اوپر یہ اٹیج ہوتے ہیں یعنی سارا کا سارا یہ سول پام اور ریسٹ یہ ساری سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں اور اٹیج ہونے کے بعد اس جاندار کی لوکو موشن کے اندر حصہ لیتی ہیں اور اس میں ایکزیمپل ہے منکی بیر ایپس اور میں اگر ہم بھی اپنی بات کریں تو ہماری جو پاؤں کی نیچے والی سولز ہیں جو پام ہے ہم انہیں بالکل ایسے سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں جس میں رسٹ بھی انوالب ہوتی ہے اور اس طرح ہم لوکو موشن کرتے ہیں this type of لوکو موشن is called plenty great اگر ڈیسٹی گریڈ کی بات کریں تو ڈیسٹی گریڈ کے اندر جو آرگنیزم شامل ہیں یہ بات کریں گے on their digits اپنے digits اپنے ان fingers کو استعمال کریں گے اور انہیں سبسٹریٹ کے اوپر رکھنے کے بعد یہ چلتے ہیں اور ان کی جو لوکو موشن ہے یہ faster than plenty great ہوتی ہے یعنی ان سے زیادہ تیزی سے یہ چلتے ہیں ان میں جو first digit ہوتا ہے یہ reduce یا last ہو جاتا ہے یعنی یہ والا digit یہاں تو ختم ہو جائے گا یا size میں بہت کم ہوگا اور اس میں اگزیمپل ہے rabbit اور rodents کتر کے کھانے والے جاندار جن کے اندر چوہے وغیرہ شامل ہیں انہیں rodents کہتے ہیں اور rabbit آپ سب نے دیکھا ہوگا last والی category ہے جسے ہم ideally great کہتے ہیں ان کے جو tips ہیں toes ہیں یہ modified کرتے ہیں اور modified کر کے hoof بناتے ہیں جسے آپ نے horse دیکھا ہوگا donkey دیکھا ہوگا اس کا پاؤں نیچے سے modified ہوتا ہے اور dead keratinized protein سے tough اور hard structure بناتا ہے جسے ہم hoof کہتے ہیں تو ان کے اندر hoof پائے جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ تیزی سے باگتے ہیں یعنی swift walking کریں گے اور اس میں اگزیمپل ہے deer کی guard کی اور horse کی تو یہ students تین type کی locomotion کو ہم نے ڈسکس کیا ہے plenty grade اس کے بعد distri grade اور angrily grade اور یاد رکھے گا ان میں جو locomotion ہے وہ سب سے کم plenty grade اس سے faster distri grade اور سب سے زیادہ faster angrily grade تو یہ ہمارا topic تھا locomotion کی میمل اور 16 والا یہ chapter ہمارا complete ہے انشاءاللہ کل ہم 17 chapter کو start کریں گے تو deer students more lecture کے لیے چینل کے ساتھ tuned رہے جزاک اللہ اللہ حافظ